موسیقی آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں اورگینکس ویلنس کے ایم ڈی مسٹر کشن گپتہ میں ان کے حمد کی دعا دینا چاہوں گا کہ بینہ کسی بینک کی ہیلپ کے انہوں نے ایک پروجیکٹ لگایا ہے بندیل کھنڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اور کسانوں کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے بچوں کو بھی انہوں نے روزگار دیا ہے اپنے اس پروجیکٹ کے اندر آؤ جانتے ہیں کس نے ان کو اس چیز کام کرنے کے لیے پرساہد کیا تینکیو مسٹر اورورا فار یور کائنڈ نائس ورڈ میں جب اورگینک ویلنس شروع کی تو آپشن تھا میرے دماغ میں کہ میں بھی دلی میں یا اپنی بڑی سٹی میں یا جہاں میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں وہاں پر بیٹھ کے کانٹریکٹ پر پرڈکٹ بنوا لوں یا بڑی سٹی میں ہی ایک پلانٹ لگا لوں اپنے کمفرٹ زون کے لیے اور دوسرا آپشن تھا کہ میں صحیح طریقے سے اورگینک پرڈکٹ بناؤں کیونکہ میرے لیے اورگینک پرڈکٹ کا مادیم ہے اورگینک پرڈکٹ کا مطلب ہے کہ جو کسان اسے اگا رہا ہے اس کی زندگی میں فرق آنا چاہیے اس کی زندگی خوشحال ہونی چاہیے اور جو کسٹمر ہے اینڈ کنزیومر ہے اس کو پرڈکٹ آتھینٹک ملنے چاہیے اور یہ دونوں چیز جب ہی پاسیبل تھی یدی ہمیں کٹھن نینے لیتے اور وہ کٹھن نینے تھا ایسی جگہ جائیں جہاں پر جمین بنجر ہے جہاں پر ابھی تک کہیں پر انسیکٹیسائٹ پیسٹیسائٹس نہیں ڈالے گئے ہیں ایسی جگہ جائیں جہاں پر کسان کو روجی روٹی نہیں ہے جہاں پر کسان کو ابھی جو بھی کلٹیویشن ہوتا یا جو بھی کراپس وہ اگاتا ہے اس کا کوئی مادیم نہیں ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک نینے لیا کہ بندیل کھن کے ریموٹ ویلیج بابی میں پلانٹ کی ایک استعاپنا کری جائے اور وہ پلانٹ جو ایک ورلڈ کلاس فسلیٹی ہو وہ پلانٹ جس کے اندر مارڈن مشینری ہو اور وہ پلانٹ جو کیول لوکل کسان کے ہی بچے اسے چلائیں وہ پلانٹ جہاں پر لوکل پڈکٹ کو خرید کے پروسس کر کے پیک کر کے دیش اور ویدیش میں ایکسپورٹ کیا جائے جو پلانٹ آپ نے وہاں پر لگایا ایک تو کسانوں کو یہ فیدہ ہوا ہے کہ ان کو وہاں پر وہ کروپ لگا سکتے ہیں پلس ان کے بچوں کو بھی آپ نے روزگار دیا یہ سب سے کافی بڑا ہے آپ نے آج کی ڈیٹ میں کسانوں کے بچے اب گاؤں چھوڑ چھوڑ کے شہروں کے اندر آ رہے ہیں لیکن آپ نے کسانوں کو بچوں کو وہیں پر ہی روزگار دے کے بڑا اچھا کام کیا ہے دیکھیں آپ نے بہت ہی صحیح پرشن کیا ہے آج پروبلم ہے کہ گاؤں میں کوئی جانا نہیں چاہتا لیکن ہم بنا گاؤں کے شہر میں رہ بے نہیں سکتے سچا یہ ہے کہ جب تک ہم گاؤں میں ایسی فیسلیٹی نہ دے دیں انفرسٹرکچر نہ ڈیولپ کر دیں اور اسی کا ایک سب سےڑا مادیا میں وہیں پر ہی انڈسٹری لگانا اور جہاں ہم نے انڈسٹری لگا دی مسٹر آرورہ آپ کو خوشی ہوگی پتا کرتے ہوئے کہ بہت سے لوگ جو بڑی سٹیز میں آپ کام کر رہے ہیں جو بچے وہاں کے رہنے والے ہیں وہ واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر جو لڑکا ایک چھوٹے سے کمرے میں چھ ساتھ لوگ مل کے رہتے تھے آج وہ اپنے چار پانچ ایکڑ کے مکان میں اپنے چار پانچ ایکڑ کے کھیتوں میں رہ رہے ہیں خوشحال ہیں اور پیسہ کمارہ ہیں پریوار کے ساتھ ہیں وہ بھی خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں تو جیسے ابھی آپ نے چھوٹے سے گاؤں میں یہ کام شروع کیا ہے کیا آج میں آپ کو لگتا ہے دوسرے گاؤں میں بھی اور دوسری سٹیٹ میں بھی اس کا سکوپ ہے اس پرڈکٹ کو آپ اپنا وہاں پہ بھی یہ شروع پرڈکشن شروع کر سکتے ہیں بلکل سر یہ شروعات ہے ابھی ویلیج بابائی سے اور میری خود کی امید ہے کہ میں بہت جلدی ہی کچھ سٹیٹس ہیں جیسے راجستان ہو گیا چھتیز گھڑ ہو گیا اور بندیل کھن کے بھی اور دوسرے گاؤں میں جیسے جیسے ہماری شمتہ بڑھے گی جیسے جیسے ہماری سیلز بڑھے گی جیسے جیسے ہماری ریکوائن بڑھے گی ہمارا یہی موڈل اور ہم ایکسٹینڈ کریں گے دوسرے سٹیٹس کے اندر دوسری اسمال ویلیجز کے اندر جس سے کی یہ جو خوشالی ہم نے شروعات کری ویلیج بابائی سے اور سٹیز کے اندر اور ویلیجز میں اس کو ریپلیکیٹ کیا جاسے گی جس طرح کا کام آپ اچھا کر رہے ہیں اس میں کیا آپ کو کچھ سرکار کی طرف سے یا بینک جو بینکنگ سیکٹر ہے کیا بینکوں سے آپ سے کوئی بینیفٹ مل رہا ہے اس سے بہت ہی انٹریسٹنگ واقعہ میرے کو یاد میں آرہا ہے آپ نے جیسے ہی بینکنگ کا نام لیا فرسٹ آف آل سارے بینکس بہت اچھے ہیں بہت بہت دھنیوات سب بینکس کا لیکن جب میں نے اپنی اس پروجیکٹ ریپورٹ کے لے کے میں کچھ بینکس کے پاس گیا سینئر مینجرز کے پاس گیا تو سب سے پہلا پرشن تھا کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر آپ کیوں کرنا چاہتے ہو یہاں پر تو پروجیکٹ فیل ہوگا آپ کو کس نے گائیڈ کر دیا یہاں پر پلانٹ لگانے کے لیے یہاں پر تو نہ بجلی ہے نہ پانی ہے بنجر جمینے ہیں یہاں پر تو آپ شروعاتی نیگٹیو کر رہے ہیں آپ کا مقصد ہمیں گلت لگ رہا ہے اور یہاں تک ہمیں تو ایک بینک مینجر نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ مدر ٹیرسا بننے کی کوشش مت کرو تو یہ سب چیزیں ایک طریقہ تاکہ ہم پریشان ہو جاتے اپنے پروجیکٹ کو ہم بند کر دیتے لیکن ہم پریشان نہیں ہوئے جتنی بھی یہ چیزیں باتیں ہم نے سنی اس سے ہمیں اور پروتسان ملا اس سے ہمیں اور انرجی ملی کیونکہ چیلنجز جتنے آتے ہیں میری زندگی میں میرے کو اور انرجی دیتے ہیں اور آج وہی لوگ جب یہ پروجیکٹ کو سکسوسل دیکھتے ہیں آج ہمارا جو پروجیکٹ پورے دیش کے اندر اور 28 دیشوں میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں تو آج وہی مینجر آکے بولتے ہیں کہ سر بہت بہت شاندر کام کر رہے ہیں آج آپ کو پیسے کی ضرورت تو جب رو بتائیے گا اب ہم ان کو ہاتھ جوڑ کے دھنیواد دیتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا پروجیکٹ بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے اور انویسٹرز ہمارے ساتھ بہت طریقے سے جننے کو تیار ہیں دیکھیں آج آج کی ڈیٹ میں سرکار کے لئے دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو ہے کسانوں کو خوش رکھنا اور دوسرا روزگار رہنی روزگار پیدا کرنا آپ دونوں میں دونوں اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں سرکار کس ایریا میں آپ کی ہیلپ کرے تاکہ لوگوں کو آپ ایمپلائیمنٹ دے سکیں سر میرا یہ ماننا ہے کہ سرٹنلی یہاں پر کسان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے یہاں پر ایمپلائیمنٹ بھی جنریٹ ہو رہا ہے جو کہ سرٹنلی کسی بھی سرکار کی پرات مکتہ ہے ایز ای انڈیوزیل ایز ای سٹیزن اف انڈیا ایز ای انڈیان میرے کو بڑا فقر محسوس ہوتا ہے چاہے ہم چھوٹے ہی طریقے سے لیکن بہت ہی معمولی طریقے سے جرور سرکار کے ساتھ جڑ گئے ہیں سرکار کی بھاگی داری میں شامل ہو گئے ہیں اب میں یہی چاہوں گا یدی ان پروجیکٹس کو اور سکیل اپ کیا جا سکتا ہے بہت چھوٹے سے طریقہ ہے یدی سرکار مدد کرنا چاہے ان سکیلنگ اپ کے لیے فور ایکزامپل ہم جو پرڈکٹ بناتے ہیں پرڈکٹس لیکنوہ جو کی اتنا پروٹین کنٹنٹ ہے اتنا نیوٹریشیس ہے کسان کو بھی فائدہ ہو اور وہی پرڈکٹ کو ہم پروسس کر کے یدی جو مددے میل سکیمز ہیں اس کے اندر بچوں کو دے دیا جا سکے آپ سمجھ لیجیے سر رات اور رات ایسے ہر گاؤں میں پلانٹ لگایا جا سکتا ہے اور دیش کی ویوستہ ہی بدل سکتی ہے اس کا کافی دونوں تو میں جو بھی یہ بول رہا ہوں سرکار کے فائدہ میرے فائدے کے لیے نہیں یہ فائدہ ہوگا کسان کا اپنے آنے والی پیڑی کا اور سرکار کو جرور لوگ ساباشی دیں گے لوگ دھنیواد دیں گے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا یہ پرڈکٹ اٹھائیس کنٹیس میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ابھی آپ نے ایک پلانٹ لگایا چھوٹے سے گاؤں میں لگایا تو اس کا کتنا سکوپ اور ہے کہ بھی کتنے شہروں میں کتنے گاؤں میں اس کو پلانٹ کو لگا کے اور اس کا پڑکشن بڑھا کے ہم اس کو بیش سکتے ہیں سر سب سے بڑا اپنے دیش کا جو ایک سو بھاگے بولتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ اتنے ویرائیٹی کے ہمارے اتنے طرح کے ہمارے ویدر کنڈیشنز ہیں کہ جو بھی پرڈکٹ ہم اگا رہے ہیں وہ الگ لگ جگہوں میں اگایا جا سکتا ہے دوسرا ہمارے پاس وائلڈ ہارویسٹنگ ہے اتنے جنگل پڑے ہیں جن کے اندر یہ جڑی بوٹیوں کی کھا جانے ہیں تو یہ ہر سٹیٹ میں اس طرح کا انیشیٹیو لیا جا سکتا ہے اور جتنے بھی خاص کر کے ہمارے سو کال بیک ورڈ سٹیٹس کہلاتے ہیں آج جیدی یہ سچائی میں سچی طریقے سے یہ انیشیٹیو لیا جائے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ جو سو کال بیک ورڈ سو کال بیک ورڈ سٹیٹ کہلاتے ہیں یہ آج دیش کی اگرنی سٹیٹ میں سے گنے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو پونجی ہے ان کے پاس جو یہ کھا جانا بڑا پڑا ہے اس کو ابھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا تو کیا اس کے لئے کسان تیار ہوں گے کہ اپنی فصل کو چینج کرنے کے لئے سر سچا یہ ہے کہ کسان ہر چیچ کرنے کو تیار ہے جس سے اس کو زیادہ پیسہ مل سکے زیادہ منافع مل سکے کسان کو کیول چاہیے ایک ٹرسٹ اور ایک وشواس کہ آپ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کو دھوکہ نہیں دیں گے ان کو نیچے نہیں گرائیں گے کیونکہ آج کسان پرشان ہے نئے نئے طریقے کے وچار آتے ہیں نئے نئے طریقے کی کمپنی آتی ہیں نئے نئے طریقے کے پروڈکٹ آتے ہیں اس میں کیول کمپنی اپنا فائدہ دیکھتی ہیں کسان کا کوئی بھلانی چاہتا جہاں پر اس پروڈکٹ کا سوال ہے ہمارے ادیش کا سوال ہے اس میں سب کا بھلا ہے سٹارٹنگ فروم مدر اور دھرتی ماں بھی خوش ہے کسان بھی خوش ہے اس کے بچے بھی خوش ہیں انڈ کنزیومر بھی خوش ہے اور آپ اور ہم بھی خوش ہیں تو اس لیے اس طرح کے پروڈکٹس میں سب کی بھاگے داری جرور اس میں شامل ہوتے ہیں تو فائدہ بھی سب کو ہوتا ہے گفتہ جی ایک کوششن ایج ایک کنزیومر بھی میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہر کمپنی آج کی ڈیٹ میں کہتی کہ میرا پروڈکٹ اورگینک ہے آپ کیسے اس کو پروو کریں گے کہ یہ پروڈکٹ آپ کا اورگینک ہے اس میں کوئی کیمیکلز کونٹینٹ نہیں ہے کیسے آپ کہنا چاہئے مسٹر آرورہ آپ نے بہت ہی ایک ایمپورٹن پرشن پوچھا ہے اور اس کا بہت ہی سمپل سا جواب ہے کہ جو کمپنی اپنا پروڈکٹ ریموٹ ویلیج کے اندر پلانٹ میں بنا رہی ہو جو کمپنی اپنا پریزنس ریموٹ ویلیج میں کر رکھا ہو وہ پروڈکٹ آٹومیٹکلی ہی اورگینک رہے گا سرٹیفیکیشن بہت ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سرٹیفیکیشن کی کسٹمر کو ڈاکیمنٹ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ کیا وہ پروڈکٹ آتھینٹک آرگینک ہے یا نہیں تو میرا مانا یہ ہی ہے کہ آپ دلی کے اندر کتنا بھی بڑا پلانٹ لگا دیجئے کتنا بھی بھوے پلانٹ لگا دیجئے لیکن آپ دلی کا جو پولیشن لیولز ہیں دلی کا جو اٹموسفیر ہے اس کو نہیں بدل سکتے جبکہ میری سمجھ ہے کہ آرگینک کا مطلب ہے کہ انوائیمنٹ بلکل کلین ہونا چاہیے انوائیمنٹ شد ہونا چاہیے اسی لیے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ریموٹ ویلیج میں پہنچے کہ کسٹمر تک آرگینک پروڈکٹ پہنچانا ہے تو ہمیں یہ پروڈکٹ اگانا پروسیس کرنا پیک کرنا ایسی جگہ کرنا پڑے گا جہاں پر بات آوران شد ہو اور اس کے علاوہ یعنی آپ ڈائریکٹلی کسان کو بینفٹ کر رہے ہیں اس کے بچوں کو جاب دے رہے ہیں so that is ایڈیڈ بونس جو کہ کسٹمر جرور اپریشیٹ کرتا ہے اور اسی لیے آرگینک ویلنیس کا پروڈکٹ دیش اور ویدیش میں کسٹمر لائک کر رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اسی لیے ہماری جو سٹوری ہے پروڈکٹ کے ساتھ جوڑی بھی لوگوں کے دل تک پہنچ رہی ہے پروڈکٹ کے دوارہ اور اسی کا اشیرواد ہے کہ ہمارا ویلیج بابائی کا جو پروڈکٹ ہے آج اٹھائیس دیشوں میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور پین انڈیا پریزنس تینکیو سو مچ گفتہ جی آپ نے اپنا قیمتی سمیں نکال کے ہماری جانکاری کو بڑھایا تینکیو سو مچ موسیقی